ایک بار پھر سے آپ کا وارمی پاس آئی ٹائی پاس اور ڈیپلومہ بی وی ٹیک جتنے بھی وائی لوگ ہیں آپ لوگ ایک بار دھیان سے سننا آپ لوگ کے لئے بیکنسی آؤٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر بتا دوں کہ سیدھی بھرتی رہ گی کوئی شارج اس وغیرہ اگر مانگا جاتا ہے تو پہلے آپ کو ڈیکلائن کر دینا ہے ڈینائی کر دینا ٹھیک ہے تو اب ایسے ملے گی پرمانینٹ نوکری دو کہ پرمانینٹ نوکری سب کو ایسے نہیں ملتے ہیں نارمل طور پر آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے اس کے چیز میں میں آپ تھوڑا بھرت ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہو جب تو باستوں میں جو سیچویشن ہوتی ہے تو نہ تو آپ کمپنی کو اتنا زیادہ جانتے ہو اور مال لیجے کوئی بھی بیقی جانتا ہے مال لیجے کئی بارے سے تھوڑا بوت ہو جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے بارے میں وہاں سے سرچ کر لیا کمپنی کیا بناتی ہو وہ باستوں میں وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے جیسے کمپنی میں آپ جانتے ہیں کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی میں کیا برک ہوتا ہے آپ نے وہاں پر کیا کام کیا ہوگا ہے جیسے آپ جاؤ گے تو کسی مسینوں میں لگا دے جائے گا تو جاؤ گے تو ادھر ادھر بھٹکنے لگو گے یہ اگر نہیں بتا جائے کہ بھائی یہ کام یہاں سے ہوتا ہے تو جائر سے بات ہے کہ آپ کو تھوڑا دکت ہوگی لیکن اگر آپ لوگ کسی کمپنی میں ورک کر چکے ہو ایکسپیرینس ہے آپ کو تو جائر سے بات ہے سینسی مسینے ہیں بہت سارے بھی امسی مسینے یہ سم مسینوں میں ورک ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو جانکاری ہو جاتی ہے تو آپ کو اتنا زیادہ پروbleм نہیں آتی ہے والے نیو کمپنی ہو یا وہی کمپنی ہو جو فریسر ہوتے ہیں دکت ان کو ہوتی ہے اچھا وہ نیو کمپنی میں جائیں یا پرانی کمپنی میں جائیں دکت انہیں ہوتی ہے تو اگر آپ ایچے فریسر جا رہے ہو کسی بھی کمپنی میں چاہ وہ چھوٹی کمپنی ہو میڈیم سائز کمپنی ہو یا بڑی کمپنی ہو آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کمپنی کے بارے میں جتنا زیادہ ہو سکے پہلے آپ کو نالیج پرابت کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جتنے بھی چیزیں ہیں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا پریسر کے طور پر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیسہ پریسر بنے رہو گے ایک سے دو سال اگر کسی کمپنی میں کام کر لیتے ہو تو اچھا کاسا آپ کو جو ہے تو گیان ہو جاتا ہے اس کمپنی میں کیا بنتا ہے پروڈکٹ بگارے میں نالج ہو جاتا ہے تو آپ کو یہی چیزیں دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو جو ہے تو تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے ہی لیکن آپ کو سیکھنا بند نہیں کرنا ہے کوئی بھی مسین ہے کیونکہ اگر آپ لوگ پرمانیٹ نوکری کرنا چاہتے ہو یا آپ کو اچھی سہلی کی ایکسپیکٹیشن ہے تو جائید تو بات ہے کہ کسی بھی آپ کو اپنے گھر سے ادھارن لے سکتے ہو کہ کسی بھی آدمی کو اگر آپ کو مالے جی آپ گھر بن با رہے ہو اور کسی بھی بیکتی کو لگایا ہو چاہے وہ مسٹری ہو یا ہم مال لیتے ہیں مسٹری جو آپ کو جوڑائی ہو گئے رہا کا کام کرتے ہیں تو اگر وہ بار بار بیٹھیں گے یا بار بار ادھر دھر مالے جی گھر صحیح ڈھنگ سے نہیں جوڑیا تھوڑا ٹیڑھا میڑا کر دیا تو آپ کو جائید سے بات ہے پرابلم ہوگی کیونکہ وہ گھر کا سوال ہے بھئی تو کہنے کے آپ کو گر جائے گا گھر کتنی دکھت ہوگی تو آپ یہ نہیں چاہتے ہو کو صحیح سمجھ جو تو یہ سب پرابلم ہو اس لئے آپ کوشش کرو گے کہ دھیان سے اکر کرو اور اس کلڈ جو ہے تو ورکر رکھو یہی نیام ہوتا ہے کمپنیوں میں بھی کیونکہ کمپنیوں میں جیک ہے کہ اتنے سارے ورکر ہوتے ہیں تو ایک ایک ورکر کو جو ہے تو ان کے سینئر دھیان اتنا نہیں دے پاتے آپ کو خود اپنا دھیان جو ہے تو سینئر کے طرف لے جانا ہوگا تاکہ سینئر آپ کو بھیڑ سے نکال کر اور کچھ الگ کروا سکیں تو آپ کو خود یہ محنت کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو زیادہ محنت کرنے کے جورت نہیں ہوگی لیکن آج ایج اسٹارٹنگ آپ کو بھیڑ سے باہر نکلنا جروری ہے تو اسی طرح سے آپ کو جیسے دھیر دھیرے کرو گے تو پرمانیٹ نوکری بھی آپ کو مل جائے گی کیونکہ پرمانیٹ نہیں بھی ہوگے تو اگر سیلی 19-20 جن مل جائے ہے تو ٹھیک ہی ہے اتنے میں کہنے کہ آدمی تھوڑا بھوچ چل جاتا ہے اسی طرح ہے پرمانیٹ کا یہ سب مددہ آپ کو یا تو دو پرکار سے پرمانیٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو بیکنسی چل رہی ہے تو جائے پرمانیٹ ڈارٹ ہائرنگی ہو گئی یا لیکن ہائرنگ بھی ہوتی ہے تو اگر آپ وہاں پر گلتی کرتے ہو تو جائے سے آپ کو بہتی چانس کم رہتے ہیں کہ پرمانیٹ آپ کو رکھا جائے گا کیونکہ اگر گلت کام کر رہے ہو تو بلکل یہ بہت ہی زیادہ سنبھا بنایا ہے کہ آپ کو وہاں زیادہ دن تک نہیں رہ پاؤ گی کیونکہ کمپنی اس لیے ہے کیونکہ وہ کچھ ہی مال بناتے ہیں اگر مال ہی گلت بنے گا کوئی سامان کس کا خریدے گئے نہیں تو بھئی آپ کس کام کے رہو گے وہاں تو یہ چیزیں لاغو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پیتھمپور اور دیواز پنے دیکھیں آلگ آلگ لوکیشن کے لئے بیکنسی اس بار لے کے آیا ہوں جو اورنگ آباد مہاراشٹے میں اور پیتھمپور اندور میں پڑتا ہے دیواز یعنی اندور میں دو جگہ پر اور پونے یہ چار لوکیشن کے لئے بیکنسی آؤٹ ہوئی ہے اور اس میں کیا ہے کہ پورا بارمی سے لے کے رائٹ چیز ڈپلومہ اور بی ٹیک بی جتنا بھی کوالیفکیشن سب ہی لوگ اس میں آ سکتے ہیں تو آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں چلیئے سیدھے ہم نوٹیپکیشن کی مطلب سے کلیر کر دیتے ہیں کنیلی ہم لوگ آ چکے ہیں اوپیسیل نوٹیپکیشن میں تو یہ اوپیسیل نوٹیپکیشن ہے آٹوموائل کمپنی رہنے والی ہے پیتھمپور دیواز اورنگ آباد اور پونے لوکیشن کے لئے بیکنسی آؤٹ ہوئی ہے اور جو جوب بیکنسی رہنے والی ہے اس کے بارے میں بات کرنے گے تو یہ پیتھمپور دیواز اور اورنگ آباد اور پونے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور بارمی آئی ٹی ڈیپلوما بی بی ٹی جو بھی آپ کا کوالیپکیشن ہے ڈیپارٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں پر تو کوالٹی ڈیپارٹمنٹ پروڈکشن ہے منٹیننس ہے آپریٹنگ ہے اور ہلفر یعنی جو بارمی پاس سے جو بھی سٹوڈنٹ جائے گا یہاں پر تو آئی جے ہلفر آپ کو جوہنی مل جائے گی اب یہاں پر ہلفر سے آپ کو گھوڑانا نہیں ہے کوئی چھوٹا پوشٹ نہیں ہوتا ہے ہلفر سیم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نئی کمپنی میں جاتے ہو تو وہاں پر اے جے ہلفر یا آپ کو چاہے آئی ٹی کیونک کیونک کو ہوا ہو آپ لوگ نے یہاں تک ڈیپلوما والوں کو اے جے ہلفر رکھا جاتا ہے وہاں پر آپ کو بھلے نام نہ لے جائے ٹینی رام دکٹ کیا جائے گا لیکن وہاں پر جا کے آپ کو ڈائرٹ مسینوں میں نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ مسین آپریٹ کرو باقی جو ایک سال سے کام کر رہا ہے اس کو یہاں باہرفیں کو جیسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو جو سینئروں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے ہی ور کرنا ہوتا ہے یا اس کا دیا ہوا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے دیر دیرے آپ کو جیسے ہی دیر دیر نالج ہو جاتا ہے تو آپ کو دیر دیرے آپ کو سینئرٹی مل جائے جاتی ہے اور پھر جو بندے آتے ہیں تو آپ کو سینئر کے طور پر آپ کو دیکھا جاتا ہے یہ رہتا ہے الفر کا کام باقی اس میں ایسا نہیں کہ کورا کرچڑ جو تو آپ کو میکنا فیکنا ہوتا ہے الفری میں تھوڑا پوشٹ نیچے ہو جاتی ہے آپ کو دیا ہوا کام سینئر کا کرنا ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ تو آپ کو پتہ ہوگا کوالٹی پروڈکسن میں الگ الگ ورک ہوتا ہے کوالٹی میں مال چیکنگ ہوتا ہے پروڈکسن میں ڈائرٹ سامان بنا جاتا ہے مینٹینس میں جو بھی مسینے خراب ہو جاتی ہے پروڈکسن خراب ہو جاتا ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے مسئل بنانا ہوتا ہے آپریٹنگ میں ڈائرٹ مسین چلتی رہتے ہیں اس میں آپ کو آپریٹر کی طور پر آپ کو ورک کرنا ہوگا اور ہیلپارم آپ کو بھی پتہ بتا دیا میں نے کوالٹی پروڈکسن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ برانچ بھی سمجھ لینا کیونکہ برانچ بھی بہت زیادہ مائنے رکھے گئے ہیں برانچ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو میکینکل انجینئر ہے الیکٹریکلس ہے اور الیکٹرونکس یہ تینوں برانچ کے لئے دونوں اس میں جا سکتے ہیں آپ لوگ ایج لیمٹ کی اگر میں بات کروں تو اٹھارہ سے تیج کافی اچھی ہے یہاں پر کوئی کام ایج نہیں ہے یہ سیلڈی اور بینیفٹ سیلڈی کی بات کرتے ہیں تو ایج سٹارٹنگ آپ کو دیکھیں یہاں پر کتنا سیلڈی مل جائے گی تو ایک جارہ ہزار روپے سے لے سولہ ہزار روپے مہینے اور بس اور کینٹین کی سفزہ الگ سے مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو آفٹر سکس منتھ روم فیسلٹی ایویلیبل یہ بہت اچھی بات کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کو 6 مہینے کمپنی میں کام کر لیتے ہو تو آپ کو جو روم ہے وہ فیسلٹی ہو تو مل جائے گی یہ کئی بار ہوتا ہے کمپنی میں الالگ فیسلٹی رہتے ہیں کہیں پر کچھ پری رہتا ہے کہیں پر کچھ تو یہ روم فیسلٹی آپ کو فری میں مل جائے گی دن آگے بڑھتے ہیں ہم تو جوب لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پی تھمپور ہے دیواز ہے اور انگاواد ہے پونے یہ چار لوکیشن کے لئے بیکنسی آؤٹ ہوئی ہے کرنا کیا ہے آپ کو جو ایمیل آئیڈی ہے ایمیل کر دینا ہے آپ کا ریجوم جو ہے تو ایمیل کر دیجئے گا اور ایمیل میں کیسے کیا کرنا ہے وہ ہی بتائے تو تو ایمیل آئیڈی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایمیل آئیڈی ہے یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوگی یہاں پر آپ کو ڈائریکٹ میل کر دینا ہوگا اور یہیں سے جو ہے آپ کو میل میں کیا کرنا ہوگا وہ سمجھ لیجئے سیمپل سا جو بھی آپ کا ریجوم ہے مالی جی آپ لوگ نے بارمی ہی پاس کر رکھا ہے ٹھیک ہے بارمی پاس کر رکھا ہے تو اس میں کیا کیا پرسنٹیج ہے رول نمبر کیا ہے کون سی سکول سے کیے ہو یا جو ہے تو کون سی سال میں پاس ہو بھئی کیا مطلب کون سی سٹیٹ میں تو ہے اور موبائل نمبر آپ کا ایمیل آئیڈی جتنا بھی رہتا ہے دسمی یا ڈیپلوم اگر جو بھی آپ نے کر رکھا ہے کوالیپکیشن وہ سب منسن رہے گا آپ کے جو ریجوم میں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو سیمپلی کرنا کچھ نہیں ہے ڈائریکٹ اس میل آئیڈی میں سنٹ کر دینا ہوگا آپ کے میل آئیڈی سے اور آپ کا جو ہے تو ریجوم اگر سوٹ لیسٹیٹ ہوتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ فون کال آئے گا اور وہاں سے آن لائن اگر جو بھی سسٹم رہے گا پورا کر کے آپ کو جوانی لیٹر آفر کر دی جائے گا لیکن ایک چیز دھیانک نہ اگر کچھ بھی مالجے پیسے اگر کوئی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے ایک روپے بھی اگر کوئی بھی